بسم اللہ الرحمن الرحیم ایر فورس نے اسٹل تیاروں کو ڈیڈک کرنے والا ریڈار سسٹم لگانا شروع کر دیا ہے دوسری جانب چائنہ اور امریکہ کے بیچ جنگ کے پیش نظر امریکہ کے ٹاپ آفیشلز نے چائنہ سے ہنگامی رابطے شروع کر دیئے ہیں جبکہ روس نے جاپان کے قریب جزائر پر میزائل سسٹم نصب کرنا شروع کر دیا ہے جو خطے میں گیم چینجر بننے جا رہا ہے اسی طرح انڈونیشیا سمیت کئی آسیان ممالک نے روس کے ساتھ نیول مشکے شروع کر دی ہیں اسی اسنا میں یورپ نے چینی پروجیکٹ بیلڈ اینڈ روڈ کے مقابلے میں تین سو بلین یورو کا گلوبل انفرسٹرکچر پروجیکٹ شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے اس کے علاوہ پاکستان اور روس کے درمیان سائبر سیکورٹی کے حوالے سے اہم معایدہ تیپ آگیا ہے یعنی سائبر وار فیر میں چائنا رشیہ اور پاکستان کا بڑا اشتراک ہونے جا رہا ہے ساتھ ہی روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے یورپ کو وارننگ دی ہے کہ اگر دیگر ممالک کو نیٹو کا ممبر ملک بنایا گیا تو اسے روس کے خلاف اعلان جنگ تصور کیا جائے گا اور کشیدگی کم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ یورپ اور امریکہ اپنے اپنے میزائل سسٹم پولین اور یوکرین سے نکال لیں ورنہ یہ معاملہ ان کے لیے نائٹ میر ثابت ہو سکتا ہے دوسری جانب یو ایس اسپیس فورس کے کمانڈر نے انکشاف کیا ہے کہ روس اور چائنا مسلسل امریکی سیٹیلائٹس پر لیزر اور جیمرز کی مدد سے حملے کر رہے ہیں صورتحال آخر کس جانب جا رہی ہے مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے اصلیہ ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو بروقت مل سکے ناظرین اکرام بلاخر آرمی چیف جنرل باجوہ کی جانب سے افواج پاکستان کو موڈرن وارفیر اور روایتی جنگی تیاریاں تیز کرنے کے احکامات کے بعد ملک میں اہم تبدیلیوں کا آغاز ہو گیا ہے پاکستانی سرحت کے قریب راجستان کے علاقے جیسل میر میں بھارتی افواج کی جنگی مشکو کے ساتھ ہی پاکستانی افواج نے بھی راجستان کے قریب جنگی مشکو کا آغاز کر دیا ہے اور ٹینکز آٹیلی اور بھاری ہتیار بارڈر پر پہنچائے جا چکے ہیں ان مشکو میں جدید ہتیاروں کے ساتھ ساتھ فائرنگ اور ملٹری ڈریلز کی جا رہی ہیں اس موقع پر سعودی عرب کا فوجی وفد بریگیڈیر امر الشہری کی قیادت میں پہنچا تھا اہم بات یہ بھی ہے کہ اسکول اور کالیجز کے طلبہ کی بڑی تعداد کو اس موقع پر انوائٹ کیا گیا ہے اور انہیں جنگی ہتیاروں کے بارے میں بریفنگ دی گئی ہے یعنی ریاست پاکستان جنگی تیاریوں کے حوالے سے عوام کو بھی اعتماد میں لے رہی ہے تاکہ موجودہ حالات میں انہیں ذہنی طور پر تیار کیا جا سکے اس سے پہلے لاہور اور پھر آزاد کشمیر میں طلبہ کو جنگی ہتیاروں کے بارے میں بریفنگ دی گئی جہاں پورا پورا دن اسٹوڈنٹس نے پاک فوج کے ساتھ گزارا اب بہاولپور کے سہراؤں میں ٹینکوں کے ساتھ مشکے کی جا رہی ہیں جو کہ انڈین بورڈر کے قریب واقع ہیں اس وقت صورتحال یہ کہ چائنہ اور رشیہ ان دونوں کے معاملات امریکہ اور نیٹو کے ساتھ انتہائی تلخ ہوتے جا رہے ہیں اور امکان ہے کہ اگر معاملات کسی کروٹ نہ بیٹھے تو تصادم کی صورت میں پورا خطہ لبیٹ میں آ سکتا ہے یہی وجہ کہ ریاست پاکستان اہم تیاریوں میں مصروف ہو چکی ہے پینٹاغان کے مطابق روس اور چائنہ دونوں سے شدید خطرہ پیدا ہو چکا ہے یوکرین کے بورڈر پر روس کی ایک لاکھ فوج کے آنے کے ساتھ ہی نیٹو کے ہنگامی اجلاس شروع ہو چکے ہیں امریکی سیکٹری بلنکن نے گزشتہ روز بیان دیا تھا کہ روس ایسے ہی ایک لاکھ فوج لے کر نہیں آیا اس کے پاس یوکرین پر حملے کا پورا پلان موجود ہے روس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر یوکرین اور مشرقی یورپ کو نیٹو کا ممبر ملک برائیں گیا تو یہ روس کے خلاف اعلان جنگ ہو سکتا ہے اگر نیٹو چاہتا ہے کہ خطے میں کشیدی کم ہو تو نیٹو کو میزائل سسٹم ہمارے پڑوسی ممالک سے ہٹانا ہوگا لیکن اس سے بھی زیادہ تہل کا خیز خبر یہ ہے کہ امریکہ کی سپیس فورس کے ٹاپ جنرل جن کا نام جنرل ڈیویٹ تھومسن ہے انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ روس اور چائنہ یہ دونوں لیزر اور جیمرز کی مدد سے امریکہ کے سٹیلیٹس پر مسلسل حملے کر رہے ہیں یعنی روس اور چین نے امریکہ کے خلاف خلا میں باقاعدہ جنگ چھیڑ دی ہے یہ بیان اس وقت آیا جب چند دن پہلے ایک اور امریکی جنرل نے خدسہ ظاہر کیا تھا کہ چین اور روس ہائپرسوننگ میزائلوں سے امریکی سٹیلیٹس پر حملہ آور ہو سکتے ہیں اور حالیہ بیان اس خبر کی صداقت کرتا نظر آ رہا ہے یو ایس اسپیس فورس آپریشن کے وائس چیف جنرل ڈیویڈ تھومسن نے واشنگٹن پوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ روس اور چائنہ نے امریکی سٹیلیٹس پر مختلف قسم کے حملے شروع کر دی ہیں جن میں الیکٹرانک وارفیر جیمنگ اور لیزرز کی مدد سے سٹیلیٹس پر حملہ اور سائبر حملے شامل ہیں واضح ہے کہ ایک سٹیلیٹس سے دوسرے سٹیلیٹس تک کمیونکیشن کو بلوک کرنے کے لیے دو قسم کے حملے کیے جا سکتے ہیں ایک جیمرز ہے جس کی مدد سے ریڈیو فریقوینسی کو جام کیا جا سکتا ہے اور دوسرا لیزر ہے جس کی مدد سے سٹیلیٹس کی آگ پر لیزر کی بیمز چھوڑی جاتی ہیں تاکہ عارضی طور پر سٹیلیٹس کو اندھا کیا جا سکے جبکہ تیسرا سائبر حملہ ہے یہ تینوں طریقے امریکی سٹیلیٹس پر حملوں کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں امریکہ کی سپیس فورس کے وائس چیئرمین کا کہنا تھا کہ دو ہزار انیس میں روس نے انٹی سٹیلیٹ ویپن تیار کر لیا تھا جس کی مدد سے روس نے اپنا پرانا سٹیلیٹ تبخ کرنے کا تجربہ کیا تھا امریکہ کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں چائنا روس کے مقابلے میں کافی تیزی سے کام کر رہا ہے اور چین نے لیزر ویپن کے ذریعے کئی بار امریکی سٹیلیٹس پر حملے بھی کیے ہیں یعنی لڑائی کے ڈائنامکس اب بدلتے جا رہے ہیں ایسی صورتحال میں پاکستان نے روس کے ساتھ اہم معایدہ کر لیا ہے پاکستان اور روس کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کی اہم ملاقاتوں میں سائبر سیکورٹی اور ڈیفنس کے حوالے سے تعاون کا معایدہ تیپ آ گیا ہے یعنی روس اور پاکستان سائبر سیکورٹی پر مل کر کام کریں گے جو آج کی دنیا کی اہم ترین ضرورت بن کر سامنے آ رہا ہے واضح کے حال ہی میں پاکستانی اساسوں پر ہیکنگ اور سائبر حملوں میں اضافے کی اطلاعات آئی ہیں اور پاکستان چونکہ تمام اداروں کو ڈیجیٹالائز کرنے جا رہا ہے ایسے میں ڈیٹا کی سیکورٹی اہم سوالیاں نشان بنتی جا رہی ہے کیونکہ دنیا بھر میں اس وقت سائبر حملے، ہیکنگ، ڈیٹا کی چوری سمیت کئی معاملات ابر کر سامنے آ رہے ہیں خاص طور پر بھارت کی جانب سے پاکستان پر سائبر حملے کرنے کے لیے خاص ڈیویجن بھی تشکیل دیا گیا ہے جس پر سے چین کے دفاعی ماہرین نے پردہ اٹھایا تھا اب سائبر سیکورٹی کی بات کی جائے تو اس میں روس کا سب سے پہلا نمبر آتا ہے روس نے سائبر وارفیر میں اتنی جدت پیدا کر لی ہے کہ اس نے کئی بار رات و رات امریکہ کی ٹاپ کمپنیوں کو بلینس آف ڈالر کا ٹیکہ بھی لگایا ہے اور معاملہ اس وقت سنگین صورتحال اختیار کر گیا تھا جب روس کے سائبر حملے کے نتیجے میں امریکہ کی پندرہ سو کمپنیوں کا آپریشن بند ہو گیا تھا جس کے بعد جو بائیڈن کو بیان دینا پڑا تھا کہ روس کا رینسوم ویئر اٹیک امریکہ کی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا ہے اور اسی سائبر وارفیر میں برطری کی وجہ سے جو بائیڈن کو پیوٹن کے آگے گھوٹنے ٹیکنا پڑے تھے اب روس اس حوالے سے پاکستان کے ساتھ تعاون کرنے جا رہا ہے یعنی اسرائیل اور انڈیا کے سائبر حملوں سے بچاؤ اور ان پر کاؤنٹر اٹیک کے لیے روس پاکستان کے ساتھ تعاون کرے گا جو پاکستان کے لیے بڑی اچیفمنٹ ہے واضح ہے کہ روس اور چائنہ ان دونوں نے اگلی لڑائی ایک ساتھ لڑتے کا فیصلہ کیا ہے اور برطانیہ کی انٹیلیجنس ایجنسی ایم آئی سکس کے سربراہ نے وارننگ دی ہے کہ چائنہ اور روس اگلے دس سال کی منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور پورے خطے کا منظر نامہ بدلنے کے لیے اس وقت دونوں ممالک آرڈی ویشل انٹیلیجنس میں بھر پور پیسہ لگا رہے ہیں جو جو پولٹکس چینج کر کے رکھ دے گا جبکہ روس نے جاپان کے قریب متنازع جزائر پر اینٹی شپ میزیل سسٹم نصب کر دیا ہے تاکہ جاپان اور امریکہ سمیت کسی بھی ملک کو پاس آنے نہ دیا جائے اور روس نے انڈونیشیا سمیت کئی آسیان ممالک کے ساتھ مل کر نیول مشکے شروع کر دی ہیں اس کے علاوہ یورپ نے چین کے بیل اینڈ روڈ کے مقابلے میں اپنا پروجیکٹ لانے کا اعلان کر دیا ہے ریپورٹ کے مطابق یورپ نے تین سو بلین یورو کی لاغت سے گلوبل انفرسٹرکچر پلان لانے کا اعلان کیا ہے تاکہ خطے کے ممالک کو چین کے بیل اینڈ روڈ پروجیکٹ سے روکا جائے اس تین سو بلین یورو کی لاغت سے افریقی ممالک کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی جائے گی یعنی اگلا بہاز افریقہ میں کھلنے جا رہا ہے اور این امکان ہے کہ اگر افریقی ممالک یورپ کی آفر کو مسترد کرتے ہیں تو افریقہ میں خانہ جنگی اور فسادات کروا کر چینی پروجیکٹ کا راستہ روکنے کی کوشش کی جا سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ اب دنیا بر کی نظریں سی پیک پر مرکوز ہو چکی ہیں جو بیل اینڈ روڈ کا سینٹر پوائنٹ ہے پاکستان نے اس حوالے سے جنگی تیاریاں تیز کر دی ہیں پاکستان ائر فورس نے وائی ایل سی نامی جدید چینی ریڈار سسٹم لگانا شروع کر دیا ہے جو ایف پینتیس اور ایف ٹوئنٹی ٹو جیسے اسٹل تیاروں کو بھی ڈیڈیکٹ کر سکتا ہے اور سرحدوں کی سیکورٹی مزید مضبوط کی جا رہی ہے تاکہ خطے کے حالات سے نمٹنے کے لیے ریاست کو تیار کیا جا سکے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ویڈیو پسند آنے پر لائک کر کے شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا ضرور اضار کیجئے اپنا اور گردنوہ کے لوگوں کا خیال لکھیں فی امان اللہ